پاک پاچھ کی عوام سے امداد کی اپیر مشکل کی اس کھڑی میں ہر متاثرہ شخص کی دادرسی یقینی منائی جائے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبکی ہدایات پور کمانر کانفرنس میں آرمی چیف کا بارشو اور سلاب سے تباہی اور چانی نقصان پر گہرے رنج اور غم کا احسار تمام فارمیشنز کو آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے تمام وسائل بروے کارلانے کی ہدایات بارشو اور سلاب سے تباہی سنبھر کے سرکاری اور نجی تعلیم ادارے 2627 اگاز کو بھی بند رکھنے کا اعلان کراچی کی جامعات میں تدریسی عمل جاری رہے گا سوات میں بھی جمعہ اور ہفتے تمام تعلیم ادارے بند رہیں گے شہر میں ترکے انصاف سلاب متاثرین کے دکھ میں ساسا جلد سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے عمران کان کا قوم کا دکھ باتنے کا پیسلہ پنجاب اور کے پی کے متاثرین سے ملاقات کریں گے دورے کے شروعات جنوب پنجاب سے ہوگی صوبائی حکومتوں کو ہر ممکن مدد کے لئے اقداماتی دائیت پروچستان میں طوفانی بارشوں اور سلاب سے سب تحسن ہیں صوبے کا ملسے زمینی رابطہ تحار منقطہ مرچ پولان ہر کے قریب 120 سالہ پول ٹوٹ گیا پولان گیس پائپ لائن بھے گئی کوئیٹہ میں کئی کھنٹوں سے مصدھار بارش سلابی صورتحال صوبے مختلف آسات میں چار بچوں سمیت مزید 6 افراد جانباق مجموعی امباد 236 ہو گئی 102 افراد سفنی سین سلاب سے جھوپ گیا ہزاروں دہاز دیریاب لارکانہ میں گھر کی چھت گر گئی خاتور اور بچہ جانباق تین افراد زخمی رتو ڈیروں میں گھر کی بیرونی دیوار گرنے سے رہگی جانباق پکا کلہ کی فصیل گر گئی شکارپور میں مندر کی چھت گر گئی دو افراد حلاغ صوبے میں امباد 306 سے ضائف ہو گئی بارش سلاب اور جنوب پنجاب سب کچھ تباہ و برباد ہر طرف آہیں اور سسکیاں سلاب متاثرین فاکو پر مجبور روجان جانپور راجنپور فازلپور ڈیرہ غازی خان میں صرف تباہی ہی تباہی تو انسر شریف کوٹ ادیو مزفرگر علی پور میں متاثرین امداد کے منتظر لاکھوں ایکر پر کھڑی فصل تباہ جانباق افراد کی تعداد 151 ہو گئی 600 سے ضائف ساخنی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہوں عمران خان کہتے ہیں کہ فیصل کرنے اور کروانے والوں کو ملک کا سوچنا چاہیے سارے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑھا ہے ایٹی سی کے باہر گفتگو میں کہا یہ تحریک انصاف کی طاقت سے خوف زدہ ہیں سب سے بڑی پارٹی کے سرباہ و گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاثر دیا گیا ہے کہ بنانا ریپابلک ہے یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں اس ادادے دہشتگردی کے عدالت سے عمران خان کے بوری زمانت مزور ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے یکم ستمبر در گرفتار نہ کرنے کا حکوم چیرمن پی ٹی آئی اس تک سیکیارٹی میں ایٹی سی میں پیش ہوئے ایف ایٹ کچیری سے بھی سات ستمبر تا کو بوری زمانت مزور رانہ سنہ کو عادلیہ اور سرکاری افسران کو درانا دھمکانا مہنگا پڑ گیا نولی گرہ نمہ پر پرچکٹ گیا گجرات میں مقدمہ درش مفاقی وزیر داخلہ کے خلاف قانونی کاروائی شروع اس تنابات آئی کورڈ میں مریم نواز، رانہ سنہ اللہ، فرد الرحمان اور دیگر کے خلاف قوائنے عدالت کی درخواست کل سماعت کے لئے مقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے